اس سال کی بہترین شیف کا ایوارڈ دیا جاتا ہے میس سینیا کو مرپور دالیوں کے ساتھ مجھے شاندہ ٹروفی سے نوازا گیا تھا میں پچھلے ایک سال سے اس انسٹیٹیوٹ میں تھی چھائے ماہ لگا کر میں نے کوکنگ کورس کیا تھا اور اس کے بعد میرے ٹیسٹ شروع ہو گئے تھے روزانہ مجھے کوئی نئی ڈش بنا کر اسے خوبصورت سنام دے کر ججز کو پیش کرنا ہوتی تھی سب کو ڈشیز کے ذائقہ اور نام کے مطابق پوائنٹس ملتے تھے یوں سب سے زیادہ پوائنٹس مجھے ملے تھے اور میں اس ٹروفی کی حقدار ٹھہری تھی میں نے اسٹیج پر آ کر ٹروفی ریسیف کی اور آسٹرون کے پیچھے کھڑے ہو کر سب کا شکریہ ادا کیا میں آج بہت خوش تھی میرا بچپن کا خواب پورا ہو گیا تھا میں خوشی خوشی گھر آئی اور اس ٹروفی کو کانچ کی علماری میں سجا دیا گھر میں سب نے مجھے ریسٹرونٹ میں پارٹی دی تھی اس دن میں نے بہت مزا کیا تصویر کلک کی اور خوب حلہ گلہ کیا رات کو میں نے اپنی ٹروفی دیکھی اور پھر بیٹ پر سو گئی آج رات مجھے بہت اچھی نیند آئی تھی کیونکہ برس و پرانا خواب جب پورا ہو گیا تھا آدھی رات کو پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھولی تو میں حیران رہ گئی یہ کمرہ میرا کمرہ تو نہیں تھا اتنا وسیع عریض کمرہ اور اتنا روشن ہر چیز گویا سونا چاندی اور ہیری کی بنی ہوئی تھی میں حیرت سے سب چیزوں کو دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی میں نے سوچا شاید یہ میرا خواب ہے لیکن یہ تو حقیقت تھی میں باہر آئی تو بہت سے لوگ بیٹھے تھے وہ انسان کہیں سے نہیں لگ رہے تھے سب عجیب سے چہروں والے تھے جنات کی دنیا میں خوشام عدیت ایک آدمی مجھے دیکھ کر بولا میں شاید جنات کی دنیا میں آ گئی تھی میں تو حیران رہ گئی میں یہاں کیسے آئی مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے میں ڈرتے ہوئے بولی ڈرو نہیں انسانی لڑکی ہم مسلمان جنات ہیں کسی کو تنگ نہیں کرتے ہم نے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے تم بہت لذیذ کھانا بنا لیتی ہو اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے لئے بھی کھانے بنایا کرو ہمارا وعدہ ہے تمہیں اس کا اتنا معافضہ دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گی ایک جنزادہ وہاں آ کر بولا ٹھیک ہے میں نے ڈرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا میں نے سوچا اگر میں نے انکار کر دیا تو کہیں یہ سب مجھے مار ہی نہ دے پھر یوں ہوا کہ کچھ جنزادیاں میرے پاس آ گئے اور مجھے باورچی خانے ملے گئی باورچی خانہ بہت خوبصورت تھا میں نے جو ڈش بنانے کا سوچا تھا اس کے لئے جو اجزاء چاہیے تھے وہ انہیں میں نے لکھ کر دے دئیے جنات نے مجھے سارا سامان لا کر دیا آج میں نے ایک ٹرکش ڈش بنائی میرے ہاتھ میں واقعی بہت زائقہ تھا وہاں موجود تمام جنات نے میری بہت تعریف کی کل دوسرے قبیلے کے سردار کو ہم نے اپنے قبیلے میں زیافت پر مدو کیا ہے اگر تمہارے ہاتھ کا کھانا انہیں پسند آیا تو وہ خوش ہو کر تمہیں انام دیں گے اسی لئے کل بہت اچھا کھانا بنانا جنات کے سردار نے کہا جی ٹھیک ہے ایسا ہی کروں گے مجھے واپس میری دنیا میں چھوڑا ہے مجھے گھر جانا ہے میں نے خوف زدہ ہو کر کہا ابھی نہیں کل جب سردار آ کر چلے جائیں گے تو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیا جائے گا کل تک تمہیں یہی رہنا ہوگا سردار کی بات سن کر مجھے رونا آنے لگا میں کہاں بھس گئی تھی جنزادیاں مجھے اس پیارے سے کمرے میں لے آئیں جنات کے دنیا کا وقت بہت سس چل رہا تھا بہت دیر سے رات ہوئی تھی اور گزری تھی اگلے دن مجھے صبح ہی جگہ دیا گیا مجھے اکیلی نے بہت سارا کھانا بنایا تقریباً دس ٹشز میں نے ہی بنائی تھی اب تو میرا پورا جسم درد کرنے لگا تھا میں تھک گئی تھی لیکن چاہ کر بھی یہ بات جنات کو نہیں بتا سکتی تھی تھوڑی دیر میں دوسرے قبیلے کا سردار کو جنات کے ساتھ آ گیا جنزادیوں نے میرا بنایا ہوا کھانا نفاست سے ان کے آگے پیش کیا میرے ہاتھ کا بنا کھانا کھا کر جنات کا سردار بہت خوش ہوا اور اپنی انگلیاں چاٹتا رہ گیا ہم نے آج تک اتنے لذیذ کھانا نہیں کھایا یہ سب کس نے بنایا ہے میں اسے انام دینا چاہتا ہوں جنات کے سردار نے تعریف کرتے ہوئے کہا یہ ایک انسانی لڑکی نے بنایا ہے ہم ہی اسے اس دنیا سے لے کر آئے ہیں تاکہ یہ ہمارے لئے کھانا بنایا کرے اس کے ہاتھ میں بہت زائقہ ہے ایک جنزادی نے بتایا جنات کا سردار مجھے ہی دیکھ رہا تھا مجھے دیکھتے ہو جیسے پلکیں جھبکنا بھول گیا تو یہ ہے وہ انسانی لڑکی نام کیا ہے اس کا اس سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا زینیا میں نے اسے اپنا نام بتایا بہت خوب تمہارے نام کے ساتھ ساتھ تم بہت خوبصورت ہو اور تمہارے ہاتھ میں زائقہ بھی بہت ہے میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں جنزادی کی بحث سن کر میں حیران رہ گئی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سردار اس سردار نے پوچھا جو مجھے یہاں اٹھا کر لائے تھا میں تو تھر تھر کامپنے لگی ہاں میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یہ مجھے بہت پسند آئی ہے سردار نے اپنی بات دھرائی لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم مسلمان جنات ہیں اور اسلام میں جن اور انسان کا نکاح جائز نہیں ہے آپ کوئی اور فرمائش کریں جسے ہم پورا کر سکیں سردار کی بات سن کر وہ جنزادہ سردار خاموش ہو گیا اگر یہ بیوی نہیں بن سکتی تو یہ مستقل طور پر ہماری خان سامہ بن سکتی ہے آپ اسے میرے ساتھ میرے قبیلے بھیج دیں میں روز اسے مختلف کھانے بنوایا کروں گا اور انام بھی دوں گا جنزادہ سردار کی بات سن کر جنات کے سردار نے اتفاق کر لیا اور یہ تیپ آیا اس قبیلے میں اس کے بعد جنات مجھے میری دنیا میں چھوڑ گئے تھے اور دھیر سارے پیسے بھی دیئے یوں میں دو وقت جنات کی دنیا میں جاتی تھی اور گھر والے سمجھتے تھے کہ میں کہیں کلاسز لینے جاتی ہوں میرے پاس دھیروں پیسے بھی جمع ہو گئے تھے اور میں امیر بھی ہو گئی تھی